موسیقی 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 جو ہم نے شاو کیا جن کے ساتھ سارے اچھے ہیں بہت اچھے ہیں سب تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ مٹھو بھائی کہ یہ جو آپ کبوتر اڑا رہے ہیں آپ نے پہلے بھی آپ سے اس بات کے اوپر ہوئی تھی لیکن وہ بیچ میں تھوڑی بہت بات رہ گی کہ یہ جو دوائی کا عمل دخل ہے یہ کس حد تک ہے کبوتر بھائی دوائی کا جو ہے نا اس کا بھی ٹھیک تھاک ہوتا ہے جار مزارہ ٹھیک ہوتا ہے اگر یہ نہ لگائی جائے پھر بھی کبوتر اڑتے ہیں آپ چیمپئن بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں بغیر دوائی بن سکتے ہیں وہ کیا وجہ ہے میار ہونا چاہیے میار ہونا چاہیے چیز چیز سنبھال اور میار یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے دوائی آیا تھی کافی جو اصل بات ہے نا ادھر میں آپ کو لے آؤں دوائی کیا ہوتے ہیں کافی سارے مقصد آپ کے پاس دوائی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کبوتر کو دوائی لگاتے ہو نا وہ دو تین دن میں آپ کے کبوتر ختم کر دیتی ہے ڈیڈ کر دیتی ہے ایسی بھی دوائی ہوتی ہے اب وہ تو آپ کو چیمپئن نہیں کروا سکتی آپ کے پاس ایسی دوائی ہونی چاہیے جو آپ کے کبوتروں کا جسم کم نہ ہونے دے آپ کے کبوتر اس پہ اڑیں تو کبوتر بلکل ٹھیک رہے جو بندوں کے کبوتر میڈیسانی بھاب لگاتے ہیں میڈیسانی لگاتے ہیں کسٹوری والی اور وہ یہ ساری چیزیں پھر میں تو پہلے پہ کہا چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا میں نے زندگی میں کسٹوری دیکھی بھی نہیں ہے اب دیکھو میں کہوں میں اتنی تفہہ چیمپئن بنانا تو میں ابھی سے کہوں کہ یار میرے پاس کسٹوری ہیں تو میں شاگردوں کو کہوں پہ کسٹوریوں والی دوا ہیتنے کیا تھی جھوٹ ہے نا یار غلط بات ہے مجھے نہیں پتا جو لوٹتے ہیں اپنی مرضی سے اگلا بندہ پاگل ہے ہر بندے کی مرضی سے ہوتا ہے کوئی کام بھی میں اپنی بات کروں گا ہمارے پاس کوئی کسٹوری نہ میں نے دیکھی ہے زندگی میں نہیں دیکھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو وہ دوائی نہ بھی ہو تو آپ کو اپنے آپ پہ الحمدللہ اتنا یقین ہے کہ اس کے باوجود ہم کبوتر شام تک علی بھائی کبوتر شام تک کیوں رہے گے وہ کیا وجہ ہے ہمارے پاس سنبھال اچھی ہے سنبھال اچھی سنبھال آپ دیسی کرتے ہیں کہ انگریزی کرتے ہیں اس میں بہت کچھ کرتے ہیں نہیں مطلب سرہا ہاں یا نہ کرتے ہیں دیسی زیادہ کرتے ہیں زیادہ تر دیسی کرتے ہیں یہ جو باہر کے جتنی عدویات ہیں سارا پاکستان اس وقت یوز کر رہے ہیں اب تو بہت ساری چیزیں منظر عام پہ بھی آگئی ہیں ان کا کتنے پرسنٹ آپ کے خیال سے گرمی میں اس کا عمل رکھنا ہے میرے علم میں نہیں آپ کے مشاہدے میں نہیں میں نے کبھی بھی کوئی ویٹام انجوز نہیں کیا نہیں کیا یعنی کہ آپ دیسی چیزوں پہ ہی ہمارے پاس کچھ ہیں چیزیں آپ انہیں پرانی عموہ مسکر پہ گزارہ کرتے ہیں کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی دیکھو نا علی بھائی بندے کو جب زیادہ ضرورت پڑتے ہیں پھر وہ بھاگتا ہے اللہ پاک نے کبھی ضرورت بھی نہیں پڑھنے دین چیزوں کی جو چیزیں ہیں اس پہ گزارہ ہمارا ٹھیک چال رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کبوتر پہ چھوڑ جاتے ہیں ہر سال یہ چھوڑ جاتے ہیں ہار جیت کا نہیں ہوتا آپ کو ایک موسم کی متعاد ہے آپ ساری دنیا کے پاس اچھے کبوتر بھی ہیں ساری چیزیں ہیں اور نئی سرکار یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے آپ ذرا کھل کے بتائیں یہ بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس اچھے والی ہو کبوتر آلی بات ہے نا آپ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اچھے کبوتر اتنے نہیں ہیں نہیں ہے دیکھنے میں اچھے ہیں مدان والی اچھے نہیں ہیں اس بات کا میں اصل بات یہ نکلوانا چاہ رہا تھا آپ سے جو آپ کھل کھل آ کے کہنا نہیں تھا چاہ رہے ہیں وہ یہ چیز تھی کہ کبوتروں کے میار اور میرٹ میں آپ نے جو اپنی زندگی میں انحصار کیا ہوا ہے وہ عام لوگوں سے فرق ہے عام لوگوں سے فرق ہے اس کے پچھے آپ کی محنت بھی آیا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اس ریس میں گھوڑا بھاگے گا لیکن وہ غلط ہوتے ہیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں چھوڑو ایک کبوتر میرے پاس پڑھا ہے اس کا نام ہے جان جی چالیس اکتالیس بیتالیس میں سات کے بعد ہی بیٹھتا تھا چالیس اکتالیس بیتالیس میں جیسے فورٹی فور پلاس ہونا شروع ہوئے نا فورٹی فائیب تک گیا ہے پھر آگے تو ویسے تنور تپ گئے ہیں اس کبوتر نے باپس آنا شروع کر دی پیچھے آگے ایسے بے شمار کبوتر ہم نے رکھے ہیں اور ہم نے کبھی اس کا جوڑا بھی نہیں رکھا یعنی کہ وہ آپ کی اس میار میں سے نہیں پورا ہوتا میں قسم خواہ کے کہہ رہا ہوں اس کبوتر کی آٹھ کے بعد کی پروازیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے کبھی اس کا جوڑا بھی نہیں منایا توڑ دی ہے توڑ دی ہے ختم کر دی ہے رکھا بھی نہیں دے دی ہے دے دی ہے ابھی آپ کے پاس جو کبوتر مجود ہیں آپ نے ماشاءاللہ پچھلے چار پانچ سالوں سے محنت کی ہے آنے والے وقتوں میں آپ کیا اپنے ذہن میں گول رکھتے ہیں چیمپینشپ وہ جو آپ نے گیت لی مقاملہ جات وہ جو ون ٹو ون آپ نے پورے پاکستان سے ون کیے ابھی آپ ماشاءاللہ اس درائے پہ کھڑے ہیں کہ آپ نے ایک اچھے کبوتر بھی بنا لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی اگلا گول آپ کا کیا ہے اب میں شگردوں کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے کیلئے خیل لیکن اس کے باوجود آپ کے ذاتی جو ہے میرے خیال ہے پورے گروپ میں اتنے کسی کے شاگرد نہیں ہوں گے جتنے آپ کے ہمارے میرے خیال ہے کہ چار پانچ سو تو ہوں گی چار پانچ سو کم بھی ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں اصل میں بات پتا ہے شگرد ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے شگرد ہو جانا شگرد کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اب دیکھنا تو یہ پڑتا ہے کہ جو شگرد ہو رہا ہے وہ کرتا کیا ہے وہ خود بھی منتی ہے یا شاک کو افورڈ کر سکتا ہے اب ایک بندہ شاک کو افورڈ نہ کر سکتے لی بھائی ہم اس کے دل ہزاری تو نہیں کر سکتے وہ کہہ میں نے لوکہ کھینا جی کھیلو اب بادام نہیں پورے کر سکتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہے جو بندے خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ آپ کے سرمایے کا اجاڑا ہے ٹھیک ہے کبوتر واضی ایسا ہے سرمایے کا اجاڑا ہے اس کے لیے آپ کو کام از کم ایک مانت کا کبوتروں کے لیے دو لاکھ روپے سیڈ پر رکھنا پڑے گا اتنا ان کے اخراجات ہیں ڈیٹھ دو لاکھ تو علی بھائی لگتے ہیں آپ کے پاس جو لڑکے ہوں گے آپ نے کبوتروں کو دانہ ڈالو گے پھر آپ کو سارا سسٹم چلانا پڑے گا دو لاکھ ممولی بات ہے دو لاکھ ممولی بات ہے ٹھیک ہے تو اب ایک بندہ اتنا ہے اس کا تیس ہزار بے سیلری تو بچارہ کیسے شوق پورا کرے گا اپنے علاقے میں ملی گلے میں شوق کرے گا بالکل ایسی ہے سب سے اچھا جس بندے کے پاس سیٹ اپ ہو جو افورڈ کرنے والا ہو یہ شوق اب بہر والے لوگ جب ادھر پاکستان میں سٹرانگ لوگ وہ کر سکتے ہیں اہر بندے کی خیلی نہیں ماشاءاللہ بلکل نیچے سے اوپر گئے ہیں ان سٹیپس کے اوپر پاؤں رکھ کے گئے ہیں تو بڑا آنسٹلی آپ نے یہ جواب دینا ہے کیونکہ بہت سارے آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ ان کو بات بتا بھی دیں تو میرے خیال سے بہت ساروں کا نظریہ بدل بھی جائے گا اور بہت سارے اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خود نیچے سے آئے ہیں جب آپ سٹوڈنٹ لائف میں تھے کیا کبوتر بازی میں یہ جو چھات کا سیٹ اپ ہوتا ہے کھڑوں کا بناوٹ کا اس کا کبوتر بازی میں کوئی عمل دخل ہے بلکل ہے یار شوق میں آپ کے پاس اچھا کھڑے ہونے چاہیے میرے پاس تو اپنے میری سمجھ کے پر کھڑے نہیں ہیں میں بہر چھات نہیں نکال رہا میں معذرت آپ کی بات کارٹروں میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا چار بھائی چھے کا خود ہے اور وہ بڑی اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایفرٹ کرنے میں کوئی بھائی نہیں ہے آپ بھی اسی طرح گئے ہیں اڑا سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس چیز کو تھوڑا سا ابھی سے بہتر کرنے بہتر دیکھو اس میں اس کو فائدہ ملے گا یا نہیں بھائی دیکھو آپ کے پاس خودے زیادہ ہوگے آپ کو فائدہ ہے جتنے خودے آپ کے پاس زیادہ ہوگے جتنے اچھی ترتیب سی آپ براس ہوگے ان کی ہوادار خودے ہونے چاہیے آپ کو بالکل فائدہ ہوگا مگر اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر ان چھوٹے خودوں میں کبوتر میاری رکھو میاری رکھو میار وہ کس قسم کا اچھے کبوتر ہی میار ہوتا کیسے ابھی آپ نے بتایا کہ میرے پاس تو بڑے بڑے کبوتر تھے جو ساتھ بے کے بعد بیٹھے لیکن ہم نے اس کا جوڑا بھی نہیں بنایا تو اس میار کو منٹین کرنے کے لیے اگر میرے پاس چلے میں اپنی مثال لے لے تو میرے پاس دس کبوتر ایسے ہیں جو اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں اگر مجھے اس کو پر ایک دن بیٹھ جائیں گے دو دن بیٹھ جائیں گے چوتھے دن اگر مجھے اس کی پوری نو ہاؤ نہیں ہے تو میں تو پیچھے آ رہوں گا بلکل بات آپ کی ٹھیک ہے جو کبوتر آپ کے شام کو بھی بیٹھتے ہیں تو آپ نے آپ کو منٹین رکھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کامز کام پانچھے پروازے دو لازمی شام کی دیں گرمی میں تو پھر ان کبوتروں کو آپ جوڑوں میں ڈالیں اور انشاءاللہ ان کی نسل بھی ایسی کریں گے مطلب وہ ایک عرصے بعد کچھ میند کرنے کے بعد وہ ریوارڈ دے سکتی ہیں سر دنیا میں سب بھی کبوتر اچھے ہیں اچھے ہیں ٹیڑی کبوتروں میں بھی کبوتر بہت اچھے ہیں مگر سارے نہیں کم کبوتر ہے بہت کم کبوتر ہے اسی طرح ہم اپنے پپلوں والے کبوتروں کے بھی بات کریں گے تو سارے اچھے نہیں ہیں اب دیکھو پورا پپلوں کبوتر سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ٹک ٹو پہ کبوتر جا رہے ہیں اب ادھر کبوتر نہیں اڑیں گے تو وہ کیا کہیں گے پپلوں والے کبوتر اچھے نہیں پپلوں والے استاد اکمل خان سے جائے استاد امبیر اختار خان سے جائے فروغ خان سے جائے زیاد خان سے جائے یا جو پنجاب میں اچھے کبوتر اڑا رہے ہیں ان سے جائیں اگر وہ صحیح دیں آپ کا اتنا ترلہ کیا پیسے سے اب لے رہے ہیں تو پھر کبوتر نہ اڑت پر پیپنا والے کبوتر ٹھیک نہیں اب میں لاو سے ٹیڑی کبوتر لے آتا ہوں لوکل سطح پہ لے آتا ہوں بندوں سے لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کبوتر میں لاتا ہوں تو میں کہوں گا ٹیڑی کبوتر اچھے نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس اچھے آئی نہ ہو ہاں بالکل ہر کبوتروں میں گ ہر کسی قسم کا کبوتر پینا اس میں اچھا تلاش کرو کوئی ٹیڑی ہے تو ٹیڑی میں بھی اچھا ہوگا تو وہ کبوتر شام تک ہی اڑے گا وہ آپ کو شام تک ہی اڑے گا میں آپ کو کہا تو ٹیڑی اچھا ہوگا تو وہ بھی شام تک اڑے گا ہر کبوتر اپنی نسل میں جو اچھا وہ شام تک اڑتا ہے آپ کو ویسے کس نے اپنی طرف مطلب محف کیا ہے کن کبوتروں کو وہ آپ کی طرف مطلب کہتے ہیں کہ مجھے کھینچو آپ کا جو دیل کہتا ہے علی بھائی مجھے ہمارے کبوتر کاجل جو ہے نا کاجل کاجل وہ کبوتر میں نے اینڈ پائے مطلب ان سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار سلیٹی کی ماں کاجل ہے باپ لکھا ہے کیا ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو وہ بڑے جنیک لگے ہیں حالانکہ آپ کے لال بادشاہ بڑے اچھے کبوتر ہیں لال بادشاہ اینڈ کبوتر ہیں جب ان کا ان میں کراس ہوا ہے نا یہ نئی دنیا نکل آئی ہے یہ اینڈ کار گئے ہیں کبوتر یار ایک دفعہ وہ جب ڈھاوی چلی ہے نا میرا سلیٹی کبوتر بیٹھا ہے گیارہ بارہ وجہ اس کبوتر میں یہ لکھوں کی کوالٹی ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹھا ہے تو کبوتر نہ پاؤں پہ کھڑا ہے میرے پاس میجر عمران آئے ہوئے تھا ملتان سے آپ نے کہا یہ گر جاتا ہے یہ گر جاتا ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا کھڑا نہیں ہو رہا شام رات کو کبوتر نے تھوڑا سا مجھے رسپانس دیا میں نے کہا سبح بہت اچھا اڑے گا انہوں نے کہا کہ یہ بچنے ہی نہیں انہوں نے کہا انشاءاللہ رات نکال جائے گا کبوتر اگلی پرواز اڑے گا علی وی کبوتر پھر اٹھائی بجے بیٹھا ہے چھٹی بازی اٹھائی بجے بیٹھا ہے ٹھیک ہے ساتھویں بازی میں پانچ بجے کبوتر اوپر تھا سات کے بعد ہی بیٹھنا تھا طفان لے گیا طفان میں اگلے دن پھر واپس آگیا ہے خراب ہونے کے باوجود کبوتر آیا ہے تو اس دن میں نے اس کو اگلی بازی میں نہیں ڈال سکتا آپ کو بتا ہے دو دن کبوتر ضلیل ہوا ہوا ہے اس سے اگلی بازی پھر ڈالا کر تین بجے بیٹھا ہے اس سے اگلی بازی پونی سات بجے بیٹھا ہے ٹھیک گیارمی پھر آخری بیٹھا ہے یہ ہوتی ہے نا بات ٹھیک ہے یہ کبوتر یعنی کہ اس نے کہا کہ بھائی میں ہوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو نسلی کبوتر ہوتے ہیں وہ دکہ کھانے کے بعد بھی اڑتے ہیں تو تھوڑا سا گندی نسل میں کبوتر ہوگا تھوڑا سا بھی اس کو ہلکا سا جٹکا لے کر وہ خود بھی فارغ ہو جائے آپ کو بھی فارغ کر دے گا اچھا یہ جو پریشر ہوتا ہے یہ آپ ماشاءاللہ اتنا آپ کی گرپ ہو گی ہے جب آپ نینے چیمپین بنیں اصل میں چیمپینشپ کو منٹین رکھنا بڑی بات مشکل بات ہوتی ہے وہ جو پریشر ہوتا ہے اس کو آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ نہیں پریشر نہیں میں نے زلگی میں پریشر لیے ہی نہیں میرا ایک ہی کام ہوتا ہے جب میں کھلنے آتا ہوں نا تو میں اگلے کا ویٹ نہیں کرتا کہ وہ مجھے اب جیتے گا میں اس کو پھر قبول میرا ساتھ میرا کام ہے آتے ساتھ شروع ہو جانا مطلب جو کچھ ہے میں سب کچھ آتے ساتھ اٹیک کر میں اٹیک والا پلیر ہوں یہ تو فارغ آزم خانہ بھی کہا تھا کہ جس طرح استاذ میر مختیار ہوگے آپ کی طرف شہارہ کیا کہ یار ان کی طبیعت ہی کچھ اس قسم کیا کہ وہ بڑے نا مذہب فاسٹ کھیلنے کے آدھی پتہ کیا بات علی ہم جیت بھی جائے نا دو بجے بٹھا کر چس کوئی نہیں چس کوئی نہیں سب سے جیت جائے دو بجے چس کوئی نہیں کبوتر بازی ہو ٹوئنٹی 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 مارو مارو چھکا مارو صحیح اور یہ کام ہوتا ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تب آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں نہیں تو زیادہ ورنہ موسم میں ایسے موسم میں خدا کی قسم چالیس اکتالی میں موت نظر آتی ہے کہ مر جائیں گے ہم یہ کبوتر نہیں بیٹھیں گے کبوتر اوور ٹائم ہو جائیں گے اوور ٹائم چلو رات کا ہو لگا اوور ٹائم ہوگا نا لیکن پرچے پہ تو نہیں نا مطلب یہ رہا کبوتر ہمارے اس میار کے نہیں ہے کھل کے کھیلیں تو پھر گرمی ہونی چاہیے تو یہ جب پھڑ کے لیتے ہیں تو اس وقت بھی تو ان کو بڑی حکمت ہے عملی سے اڑانا پھڑا بڑے ہر کبوتر پہ الگ لازعبی ہوتے ہیں عام بندہ اگر اس کو اقدام ان کے اتھے جڑ بھی جائیں ایسے کبوتر تو وہ ضائع کرنا اچھے کبوتر اڑانا سب سے مشکل کام ہے میری بات جا رکھنا گندے کو اڑانا سب سے حسان ہے اچھے کھڑانا سب سے مشکل ہے سب سے مشکل ہے کیونکہ اس کے مطابق آپ کو جس کبوتر نے روز پندرہ گھنٹے ساڑھے چودہ چودہ گھنٹے کرنے اس کی آپ نے منٹینیشن بھی کرنی ہے کرنی ہے اس کو اگلی پرواز پھر ادھر لے جانا ہے ٹھیک ہے موسم بھی خراب ہو رہے ہیں آپ کو بہتا چھے ہو جائے تو فان جال جانا ہے پھر اس کو آپ نے بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے جی ساری پریشانیاں اچھے کے لیے ہیں اب مجھے نا پانچوی پرواز پھر ادھر بیسہ نے کہا تو فان آ رہا ہے تو ہم بڑے ڈھیلے ہوئے ہیں کوئی نہ مسئلہ بنا اور ہم خراب ہو گئے مجھے پیچھے آ گئے میں بڑا اس سے نراز ہوا کہ آپ نے مجھے کھل کے کھیلنے نہیں دیا ساتوی پھر ادھر بتایا تو فان آ رہا ہے میں نے کہا آنے دو جو بھی ہے دیکھی جائے آنے دو جانے دو کھیلنا کھل کے وہ ہی ہوا پانچ کبوتر لے گیا لے گیا ٹھیک ہے لیکن کھیلا کھل کے تھا لیکن وہ کھل کے کھیلنے سے بھی دیکھیں بچہ تو ہوگی نہیں پانچ کبوتر گئے ہیں نہیں سب کے گئے نا دیکھیں موسم خراب ہوا تو سب کے ساتھ ہوا جو یہ ایسی ہے بیارہ باز ہے بندہ بٹھا سکتا ہے کبوتر وہ اتنی کو بڑی باز نہیں ہوتی کبوتر باز ہو نا بندہ دو آپ اپنے چھتے ہو جو بند کر سکتے ہیں اچھا بہت ہے یہ مالک کے اختیار میں مالک کے اختیار میں نہیں جی دوستوں یہ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے لوگ میری بات نہیں مانتے یہ جی کبوتر کو روک لینا اور پھر اگلے دن پھر اس کو اٹھا لینا یہ مالک کے اختیار میں ہوتا ہے استاد میٹھو لانی بھی کہہ رہے ہیں ہوتا ہے بالکل آپ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ مالک اگر چار ہے نا کہ یار آج یہ ذرا کام اڑے تو وہ پھر کام اڑتے ہیں اور پھر اسی کبوتر کو وہ اگلے دن اچھا اڑا لیں تو یہ بھی ایک گیم کی سٹیٹیجی میں آ جاتا ہے آتا ہے جب جانگے لانڈی تو اس میں بڑی بڑی سی بات جاتی ہے لیڈی دوستوں آپ کو استاد میٹھو لالی کے چیمپین کبوتروں کا بھی شوق کرواتے ہیں اور وہ ماہناز کبوتر بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے جو پچھلے پانچ سال سے استاد میٹھو لالی لینت کر کے بنا رہے ہیں